جو سرکار آج ستہ میں ہے بہت بھروسہ دلائے جنتہ کو رہنے اور جنتہ نے بھی اتنا بوٹ دیا اتنا بوٹ دیا کہ سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسا جیس گئے بڑی سنکھہ میں بیدھائی کیتے ہیں اور سرکار نے یہ دعویٰ کیا کئی موقعوں پر جب دلی نے یہ کہا کہ ہم بھارت کی عرض ببستہ کو پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنا دیں گے وہیں اتنا بہت دیس کی سرکار نے بھی کہا کہ ہم بھی ایک لاکھ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنا لے جائیں گے مہنگائی کو لے کر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سکتہ میں آتے ہی مہنگائی کو روکنے کا اور نینتن کرنے کا کام کیا جائے گا لیکن جب آج ہم مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں صبح کی چائے سے لے کر کے اور شام کے کھانے تک اگر حساب کتاب لگائیں گے اور جتنی بھی چیزیں آس پاس دکھائی دے رہی ہیں آج ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں انہوں نے ہر بڑھ کے لوگ کو دھوکہ دیا ہے یہ نعروں میں بگیابن میں تو اچھے لگتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کا یہ نوکریاں کیول پرچار کے لیے ہیں سچائی میں نوکری نہیں ملی نہ کیول اتفدیس نے دھوکہ دیا یہاں کے نوجوانوں کو بلکہ دلی کی سکار نے بھی دھوکہ دیا مجھے یاد ہے اسی سرکار نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ لوگ کو روجگار اور نوکری دے رہے ہیں اور اس سمیں پلان منتیجی سے اگھاٹن کرائے گیا تھا اس سمیں بھی سوچی مانگی تھی آج میں میں سرکار سے سوچی مانگتا ہوں کہ جن کروڑ لوگوں کو آپ نے روجگار نوکری دینے کا کام کیا ہے اور سرکاری نوکری نہیں کم کم سوچی تو دکھائیں وہ آخرے کہاں ہیں وہ سوچیاں کہاں ہیں کن لوگ کو نوکری دے دیا آپ نے یہ سرکار کسان کے خلاف ہے اور اگر آپ لوگ سنتے میں آواز اٹھاؤ گے تو ٹائٹ سے کچل دی جاؤ گے اور ٹائٹ سے اگر کچل دی جاؤ گے نیائے مانگو گی تو نیائے کو کچل دیں گے موسیقی